دوستو ہندی سینیما میں کئی ایسی ابینیتریاں آئیں جنہوں نے ایک یا دو ہی فلموں میں کام کیا اور جس کے بعد یا تو کسی اور بھاشا کی فلموں میں کام کرنے لگیں یا پھر ایکٹنگ کو چھوڑ کر ایک گمشدہ زندگی ویتیت کرنے لگیں آج ہم جس ابینیتری کی بات کر رہے ہیں وہ وشیش روپ سے 8090 کے دشک کی ایک پاکستانی ابینیتری رہیں لیکن انہوں نے 90 کے دشک میں بھارتی سینیما میں بھی اپنی خوبصورتی اور اداوں کے جلوے بکھی رہے ہیں ساتھ ہی ابینے میں ہندی سینیما میں بہت خوبصورت پاری کھیلی ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں جیبہ بختیار کی جنہوں نے اپنی خوبصورتی سے کروڑوں دلوں پر راج کیا ساتھ ہی اپنی پہلی ہی فلم سے بھارتی ہندی سینیما پر چھا گئیں ہندی سینیما میں انہیں وشیش روپ سے اپنی پہلی فلم ہینا کے لیے جانا جاتا ہے ساتھ ہی اپنے نجی جیون کو لے کر بھی کافی چرچت رہیں بتا دیں کہ ایک بہترین ابینیتری ہونے کے علاوہ انہوں نے فلم نرماتا اور نردیشن میں بھی دلچسپی دکھائی لیکن انہیں اس چھیتر میں وشیش سبھلتا نہیں ملی تو دوستو آج ہم آپ کو ہمارے اس ویڈیو میں جیبہ بختیار کے جیون سے جڑی ہر چھوٹی بڑی جانکاری سے آپ کو روبارو کرائیں گے ساتھ ہی ان کے پرارمبک جیون کریئر اور نجی زندگی سے آپ کو روبارو کرائیں گے جاننے کے لیے ان کی چار چار شادیوں کا راز ہمارے ویڈیو میں انت تک بنے رہے بات کریں ان کے پرارمبک جیون کی تو ان کا جنب پانچ نومبر سن انیس سو باسٹ کو پاکستان استحت کوئیٹا میں ہوا تھا بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ جیبہ کا اصلی نام شاہین ہے انہوں نے اپنی پرارمبک سکھ شاہ بھی وہیں سے پوری کی جس کے بعد وہ کراچی اور اسلام آباد گئیں جہاں سے انہوں نے لوکی پڑھائی پوری کی اس کے علاوہ انہوں نے میوزک اینڈ آرٹ میں بھی اپنی دلچسپی دکھائی جیبہ کی خوبصورتی کے چلتے ان کے دوست ہمیشہ ان سے موڈلنگ کرنے کی صلاح دیتے تھے اور کہیں نہ کہیں ان کے من میں بھی آبینے کے پرتی دلچسپی تھی جس کے بعد انہوں نے آبینے میں اپنا کریئر بنانے کا نشجہ کیا لیکن ان کے ماتا پتا نے اس بات کی منظوری نہیں دی اور جیبہ کا کہنا ہے کہ میرے ماتا پتا کے منع کرنے کے بعد ان کا آبینے کرنے کا ارادہ اور بھی پکا ہو گیا اور انہوں نے اپنے ماتا پتا کے خلاف جا کر آبینے میں اپنا نام بنایا بات کریں ان کے کریئر کی تو زیبہ نے سن 1988 میں پاکستان ٹیلیویزن ناٹک انار کلی کے ساتھ اپنا ٹیلیویزن ڈیبیو کیا انار کلی میں ان کی اداسین رومینٹک بھومکہ کو ویاپک روپ سے سراہا گیا جس کے بعد انہیں ہندی سینیما میں کام کرنے کا موقع ملا ہوا یوں کہ فلم کے نرماتا رندھیر کپور اپنی اس فلم کے لیے نئے چہرے کی تلاش میں تھے تب ہی اس فلم کی لیکھی کا حسینہ موین نے انہیں جیبہ کے بارے میں بتایا اصل میں حسینہ بھی ایک پاکستانی مہیلہ تھی جنہوں نے اس سمیں جیبہ کی فلم اور ان کی خوبصورتی کے بے حد چرچے سنے جس کے بعد انہوں نے رندھیر کو سلحہ دی کہ وہ اس فلم میں جیبہ کو کاسٹ کریں تب رندھیر نے جیبہ سے سمپرک کیا اور جیبہ نے سن 1991 میں رندھیر کپور کے نردیشن میں ایک بولی ووڈ فلم ہینا سائن کی فلم ہینا سے جیبہ بھارتی سنیما کا ایک گھرے لو نام بن گئے انہوں نے بہت خیاتی ارجیت کی ساتھ ہی انہیں درشکوں کا بھی بہت پیار ملا بتا دیں پہلے یہ فلم راج کپور صاحب بنا رہے تھے لیکن آدھی فلم میں ہی ان کا ندھن ہو گیا جس کے بعد ان کے بیٹے رنبیر کپور نے اس فلم کا کارے پون کیا ہینا کی سفلتا کے بعد انہوں نے فلم محبت کی آرزو کی جس میں ان کے ساتھ ابینیتہ رشی کپور مکیش خنہ، اشونی بھاوے، محمود، قادر خان نظر آئے لیکن اس فلم سے انہیں وہ سفلتا نہیں ملی جو انہیں اپنی پہلی فلم سے ملی جس کے بعد جیبہ دیپک بلراج وز کی فلم سٹنٹ مین میں نظر آئیں فلم میں ان کو جیکی شروف کے اوپوسٹ کام کرنے کا موقع ملا لیکن فلم کو خاص سفلتا نہیں ملی انہوں نے فلم جیوک رانتہ میں ابینیتہ سنجیدت کے ساتھ کام کیا فلم میں امریش پوری، سوریش اور برائے، ارونا ایرانی، دیپتی نول جیسے کلاکار بھی موجود رہے لیکن فلم باکس آفیس پر پٹ گئی ساتھ ہی انہوں نے سی کے بوکاڈیا کی فلم مکدما میں بھی کام کیا فلم میں ونوت خنہ، گڈی ماروتی، آدیتی پانچالی، مہیش آنند جیسے کلاکار موجود رہے اس کے علاوہ انہوں نے کئی بولی ووڈ فلموں میں کام کیا لیکن فلم ہینا کے بعد بولی ووڈ میں ان کا کریئر کچھ خاص نہیں چل پایا جس کارن وہ واپس پاکستان آ گئی اور سید نور نردیشت فلم سرگم میں کام کیا بتا دے کہ ان کی انہیں بولی ووڈ فلموں میں چیف صاحب، قائد اور مسلمان شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سن 2001 میں فلم بابو کا نرمار اور نردیشن کیا اور سن 2014 میں ایک فلم مشن 021 کا نرمار کیا بڑے پردے کے علاوہ جیبہ کچھ لوگ پری ایٹ ٹی وی ناٹکوں جیسے تانسن، لاغ اور پہلی دیکھیں محبت میں بھی دکھائی دیں سن 1992 میں انہوں نے فلم فیر پرسکار سروسرشت مہیلہ پدارپن کے لیے بھی نامانکت کیا گیا اس کے علاوہ انہیں سن 1995 میں نگار پرسکار سروسرشت ابی نیتری کے لیے ملا بات کریں ان کے پاریوارک جیون کی تو زیبہ یاہیا بختیار کی بیٹی ہیں جو کی ایک وکیل راج نیتہ اور سوطنطرتہ پورو مسلم لیگ کار رکھ کرتا تھے ان کے پتا نے پاکستان کے اٹورنی جنرل کے روپ میں کار رکھیا اور پاکستان کے ورطمان سنویدھان کو تیار کرنے میں بھی مہدوپون بھومی کا نبھائی وہ کوئٹا کے رہنے والے تھے جبکی زیبہ کی ماں ایوہ بختیار ہنگری کے ماتا پتا سے پیدا ہوئیں ایک انگریزی مہیلہ تھی بتا دیں کہ زیبہ کے پتا اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کی مرتیو سن 2003 میں ہوئی تھی ساتھ ہی ان کی ماں کی بھی مرتیو 2011 میں ہو گئی تھی بتا دیں کہ زیبہ کے ماں تا پتا 1940 کے دشک کی شروعات میں برٹین میں ملے اور شادی کی زیبہ کی ماں انتتہ ہے انیس سو انچاس میں یونیورسٹی کالیج لندن سے سناتک ہونے کے بعد پاکستان میں بس گئی تھی جس کے بعد وہ زیبہ کے پتا سے ملی اور دونوں کی شادی ہوئی اس کے علاوہ زیبہ کے دو بھائی ہیں سلیم اور کریم جو دونوں ڈاکٹر ہیں اور ایک بہن بھی ہے جس کا نام سائرہ ہے ان کا پالن پوشن کوئٹا میں ہوا اور بعد میں کراچی چلی گئی بات کریں ان کی نجی زندگی کی تو زیبہ کی چار شادیاں ہوئی ان کی پہلی شادی ان کے ماتا جی پتا کی مرجی سے صرف انیس ورش کی عمر میں ہوئی زیبہ کے پہلے پتی سلمان گلیانی تھے جن سے انہوں نے انیس سو بیاسی میں شادی کی تھی اور شادی کے ایک سال بعد ہی انہوں نے سلمان گلیانی سے طلاق لے لیا اور اپنی پڑھائی پوری کر کے انہوں نے ابھینے کے چھیتر میں قدم رکھا سلمان سے ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی جسے زیبہ کی بہن سائرہ نے ایڈاپٹ کر لیا تھا جس کے بعد سن انیس سو نوازی میں انہوں نے جاوید جعفری سے شادی کی حالانکہ افواہوں کے روپ میں اس کا کھنڈن کیا اور زیبہ بھی اس شادی کو ماننے سے انکار کرتی رہی لیکن جاوید نے نکاح نامہ بنایا اور کوٹ میں ثابت کیا کہ ان کی شادی ہوئی ہے جس سے ایک سال بعد ان دونوں کا طلاق ہو گیا اور سن انیس سو تیرانوے میں زیبہ گائک اور سنگیتکار ادنان سامی سے اپنی شادی کے قارن سرکیوں میں آئی لیکن یہ ویواد بھی زیادہ سمیہ تک نہیں چلا اور سن انیس سو ستانوے میں زیبہ اور ادنان کا طلاق ہو گیا لیکن اس شادی سے زیبہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ازان سامی خان ہے اس کے بعد زیبہ نے سن دوہزار آٹھ میں سوہل خان لے گھاری سے شادی کی جن کے ساتھ وہ آج اپنی زندگی بٹا رہی ہیں اور وہ اپنی نجی زندگی میں بہت خوش ہیں دوسری شادی سے پہلے زیبہ کو مدومیح کا پتا چلا تھا وہ اب ویبھن منچوں پر مدومیح جاگ رکتا ابھیانوں میں بھاگ لیتی ہیں اور ساماجی کاریوں میں مگرور ہیں وہ کراچی استحت دیا ویو ایف سی کی ادھیاکش کے روپ میں پاکستان میں مہیلہ سنگ فٹبال میں شامل رہیں آج بھی بہت فٹ اور خوبصورت ہیں انہیں دیکھ کر کوئی بھی ان کی عمر کا تقاضہ نہیں لگا سکتا وہ اپنے پتی اور بیٹے کے ساتھ کراچی میں رہتی ہیں اور ایک خوبصورت زندگی ویتیت کر رہی ہیں زیبہ نے ہندی سینیما میں بھلے ہی بہت کم فلموں میں کام کیا ہو لیکن انہوں نے اپنی پہلی فلم ہینہ شیر ہندی سینیما میں اپنی ایک بہت اچھی جگہ بنائی ہے اس کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا زیبہ بختیار ایک بہت خوبصورت اور ٹیلنٹڈ اداکارہ ہے لیکن افسوس کی ہماری بھارتی ہندی سینیما ان کا یہ ٹیلنٹ پہچاننے میں اسمرت رہی زیبہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہیں اور اکثر اپنے بہترین تصویریں ساجہ کرتی رہتی ہیں ان کے لاکھوں فالوورز ہیں اور وہ آج بھی بہت خوبصورت دیکھتی ہیں اور آج بھی کئی لوگ ان کی خوبصورتی کے قائل ہیں تو دوستوں یادی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں اور اپنے پسندیدہ ایکٹریس اور ایکٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں